امریکی سرکار جہے کبھی اہم وکھہ کھرندے پاکستان میں خوراکجی کھوٹا جہے متاثر بارن لائے غزائی امداد یونیسیف حوالے کرے چھوڑیا ہے انہیں سلسلے میں کراچی میں تقریب کوٹھائی ہوئی جہے میں امریکی صفیر ڈانل بروم غزائی امداد یونیسیف حوالے کری انہیں حوالے سان وزی تفصیلہ رسائوں تھا فیانس کریشیٹی ریپورٹ امریکی عوام پاراں سندھے بلوچستان جہے پنجے سالن کا گٹ ومروارے وی اے لکبارن لائے یونیسیف کے انہتی ہزار ٹن میل نیوٹیشن ایڈین واری تقریب کوٹھائی ہوئی امریکی صفیر ڈانل بروم جی خصوصی نمی شرکت ہوئی وڈے وزی سید مراد علی شعب ہوتے شرکت کرنسا اگر خطاب کے ہوئے چھوڑا سان وزائی خوٹے خاتمے لائے مقابل ہو کرے رہے آئیوں یونیسےف کے انہوں میں دوراہن لائکن میں امداد افرامی اے مختلی شعبن ساراپتے انسانی امداد میں مکھ کردار ادا کے واہے وڈے وزیر یونیت اسٹیٹ اے یونیسےف جو تھوڑو ادا کے ہو ایدین ویڈیشت کی انہوں میں دینکٹ کرنسا اگر خطاب مراد علی شعب حطاب کے ضرور اے کے لئے امریکی جرپ فرورٹ سارن، سانکارہ انہوں کے لئے پر پر کے پیدار کے لئے زیادنی علیتی کے سوچوں میں ڈوی چاک morان regionsРИگ اس کے سوچوں کا قسمار تھے چور پیرو بطور جbsوں میں آغطار ریشان لسکر چیز ہوتا چاک یہ سب فالات ، ہمالارات کردید. opted ہمالاج فوری تسوالی جئیس اfort مرض colο کو پروپر جس verیم لے hungry خاند اور weakest 카메라issibleДаو there Third آپוא�ż اس نے دنری ف 250 دیکھ م Pak ڈوی چھن کی joد اور کوش بارہ لڈی، واقعا عس geçر کے سوال کر راڈیس کی آم سال اور ہمارکی سفیر دونال بلوم خطاب مجھے گزائی خورت پیچیدہ مسلو چیلنج آہے جیلائی گریل کو شیشن جیز ضرورت آہے چار لکھ سترہ ہزار مائرن ایبارڈن کے امرجنسی خورا کا جیز ضرورت آہے سہتواری وزیر ڈاکٹر ازرا فضل پیچو تقریب کے خطاب کے ہو سندس چاہونا تو سندھ سرکار غزائی خوٹے شکار بارڈن وارے پروگام کے ایجنڈا تے رکھی ہو ہی ہر ضرورت آہیں حیلائے چاہوہا ہے تقریب کے یونی سیف نمائے دے عبداللہ فاضل خطاب کے ہو کراچی جو کانسل جنرل کونار ٹربل یو ایڈ مشن کنٹری ڈیریکٹر ایوانا ووکو ایبین شخصیتن پر تقریب میں شرکت گئی تقریب کھاں گے جلاس منعکت تھے جیمیں اسسٹنٹ ایپولیو خاتمیں توڑے گورہاری عورتن جی سہت تے خیالن جی ڈے وٹھ کے ہوئی تقریب میں یارہ ہزار کارٹن بلوچستان ای انہ کی ہزار کارٹن سندھ کے دنا گیا جیلائے پورٹ کاسمتے ویہر ہاؤس سبق قائم کے ویوائے کیمرامن وکار شیخ ساکت فیاس قریشی سینٹی وی نیوز کراچی